اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں اور ہم آئے میں ہیں آج بی ان کیو گارڈن میں بی ان کیو گارڈن جو ہے بی ان کیو اصل میں یہ ہے ٹول ٹول کہنا چاہیے ہم یہاں سے ٹولز پائے کرتے ہیں ہر طرح کی ٹولز سکرو وغیرہ اور چیزیں ہر طرح کی مل جاتی ہیں دیکھیں بار بی کیو کتنے سارے ڈھیر لگے میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں سمر آنے والا ہے تو سمر کی تیاری اس طرح ہوتی ہے ہاں پر سردی دیکھیں کتنی ہوتی ہے یہاں پر اور سمر مختصر ہوتی ہے لیکن تیاری دیکھیں کیسے شاندار کرتے ہیں یہ ایسی ایسی چیزیں سینڈ کرتے ہیں یہاں پر بھائے ہوتی ہیں بھائے اور سہل ہوتی ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جائے اتنے اچھے اچھے یہاں پر پلانٹس آئے میں انڈور پلانٹس آؤٹڈور پلانٹس اتنے اچھے اچھے پلانٹس آئے میں کہ دل خوش ہو جائے دیکھ کر اور میں تو کہتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پلانٹس وغیرہ میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں انڈور بھی آؤٹڈور بھی انڈور میں ذرا تھوڑا سا ڈر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی انسیکٹس وغیرہ نہ ہو جائیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کا گھر ہے اس لیے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سٹائلیس سا پودا یہ دیکھیں اس کی ڈنڈیاں دیکھیں آپ اس میں کیسے مل کے ایسے سٹائلیس بنائے ہوئے جیسے کوئی موڈلنگ کر رہا ہو یہ فری اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو ہیں وہ منی پلانٹ ہیں اس میں بڑی حیران کی ہوئی کہ یہاں کے جو زیادہ اکثریات ہیں وہ اس طرح کی پھول لیتے ہیں یہ ہیں نا یہ انڈور پلانٹ ہیں یہ سارے سارے انڈور پلانٹ ہیں ان کی کیر بھی کرنا پڑتی ہیں ان کو دیکھنا بھی پڑتا ہے جب جا کے یہ ہرے بڑے ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے اورنجز ہیں یہ منی اس کا ٹری اور یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے اور لوگ اسے رکھتے ہیں آرٹیفیشل کی طور پر یہ آرٹیفیشل نہیں ہے یہ بالکل ہی نیو ہے اور یہ دیکھیں یہ کیکٹس ہے اور کیکٹس تو واہ بھی واہ زبردست اور ان کے اندر پھول نکلے میں چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت ایک ایک اس میں تین تین پھول نکلے میں یہ بہت خوبصورتی ہے بہت پیارے لگتے زیادہ تر لوگ اسے اپنی ونڈو میں رکھتے ہیں ونڈو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے دیکھا حیران ہوئی کہ یہ پلانٹ بھی بہت زیادہ سہل ہوتا ہے اور میں نے ایک سب دیکھا ہے گوری لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اور مزی کی بات دیکھوں یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے پتے اور یہاں پر جو ہے پتوں ہی کی وہ ہے내 تیکھیں چھوٹا سا پائن اپل یہ دیکھیں اتنا منی پائن اپل ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ اس کا جو پوٹ ہے یہ دکھاتی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور چھوٹے سی پوٹ میں اتنا پیارا سا نکلا ہے یہ سب جو کارے وائیاں ہیں یہ جو تمام کارے وائیاں ہوتی ہیں یہ کرتے ہیں ان کے پاس کمیکلز اور سپری وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہر سٹائل میں وہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتا چھوٹا سا ہے جو پام ٹری ہے اور یہ بالکل مختصر سائی یہ تمام چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ بنائی ہیں انڈور کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب میں پلانٹ دیکھ دیکھ کے وہ شوق دیکھ دیکھ کے مجھے عادت ہو گئی ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ وہ کتنا اوپر جاتا ہے اور کتنے سال جیتا ہے پودہ اور کہ یہ پودے دیکھیں یہ میں نے اب لگائے تھے میرے تین پودے لائی ہوتی اور تینوں چل گئے اور مجھے افسوس بھی بڑا ہوا لیکن تھے وہ انڈور ایک آؤڈور بھی ہوتے ہیں تو آؤڈور اب میں نے علاقے لگائیں جبکہ یہ تھوڑے سے ایکسپینسیف تھے لیکن پھر بھی اب قسمت کی بات ہے اب نہیں چلے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں سردی برداشت نہیں کر سکے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پودہ ہے اور اس میں کلر دیکھیں کتنے پیارے شیڈیڈ پتے بہت پیارے لگتے ہیں چوڑے چوڑے پتے شیڈیڈ پتے بہت دیکھیں یہ لٹکانے کے لیے یہ ہنگ کرنے کے لیے ہیں آپ کسی بھی اسٹائل میں اس کی بیلے وغیرہ لگی ہوئے ہیں لیکن ان کی ہے نا آپ کو اگر آپ لیں تو اس کی بہت زیادہ کیار کرنا پڑے گی خیال کرنا پڑے گا جب جا کے یہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بہت پیارے خوبصورت لگتے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز کیونکہ بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے آپ کے لیے دیکھیں خوبصورت اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لائیں گے بس یہ ان کو دیکھ کے نا جو پتے ہیں پھول ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تیری شخکاری تیرا خوبصورتی کہ کیا حال ہے کہ کتنی ہمارے انسانوں کے لیے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائیں فلاورز اور یہ کہ ہمارا دل لگے دنیا میں تو میرے مو سے وہ نکلا فبیالا ہے رب کو ماتو کو زیبان اور تم اپنی نعمت اور اب رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور یہ دیکھیں پھول دیکھیں کتنے خوبصورت پھول ہیں ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن مہنگے بھی ہیں یہاں پر بی این کیو میں زیادہ تر موریسن میں اس طرح کے پھول ہوتے ہیں وہ بہت سستے ہوتے ہیں ٹو ٹو پونڈ کے ہوتے ہیں جبکہ یہاں کے سیون پونڈ کا ایک پوٹ ہے یہاں پر تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہاں پر ہر طرح کے سٹائل کا آپ کو مل جائے گا پلانٹ اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا اور پودے دیکھیں یہ دیکھیں کیسا خوبصورت چھوٹا اچھا ہی ہمارے برابر میں یہ والا یہ والا نا پودہ تھا تو میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ تین سال سے اس نے صرف ونڈو کی جو ہوتی ہے نا سن لائٹ اس میں رکھا ہوا تھا اور اس کے اسی سے یہ تین سال سے جو پلانٹ تھا وہ چل رہا تھا مجھے اتنا اچھا لگا انڈور کا پلانٹ اب مجھے انڈور کی مجھے پلانٹ کی دراصل کیرن کا پتہ نہیں ہے ایکٹلی پتہ ہوتا تو میں شاید لے لیتی اور یہ پھول 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 کتنے خوبصورت پھول ہے نا مزہ آگیا دیکھیں ایسے خوبصورت اور ربڑ کے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں ربڑ ہے اور جی آپ سنائیے آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں اور آپ کو مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں رنگ برنگ پھول اور مجھے تو پہلے سے ان چیزوں کا شوق تھا اور میں بڑی شوقین ہوں ان چیزوں کی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دیکھوں اور یہ ہے آؤڈور یہ باہر کی طرف رکھے میں پھول اس قدر خوبصورت پھول ہے نا کیا بتاؤں مزہ آتا ہے دیکھ کر ہر پھول کو اور انہوں نے جو چھوٹے چھوٹی پنیری ٹائپ ہیں وہ انہوں نے آفر پہ لگائی نہیں ہے اور جو دوسری ہیں بڑے پودے ہیں وہ آفر نہیں ہے اور یہ دیکھیں شوقین جیسی موسم چینج ہوا شوقین مزاج نکل جاتے ہیں اور اچھے اچھے اپنے پودے بائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی جو خاد ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے لکڑی کا یہ ہے یہ بلو بیری کا پودا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر لکڑی جو ہوتی ہے نا یہ لکڑی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے یہ دیکھیں خاد ہے خاد کے اوپر یہ لکڑی ڈالی ہوئی ہے خوبصورت بنانے کے لیے بہت اچھی خوبصورت لگتی ہے اے دیکھیں یہ مٹی ہے مٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے اس طرح کا ڈالا ہوا ہے تو یہ بھی اچھا لگا بہت اور یہ بلو بیری ہے یہ فالسے نہیں ہیں میں پہلے ان کو فالسے ہی سمجھتی تھی یہ بلو بیری ہے اور بلو بیری تو بہت اچھی ہوتی اور فالسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں یہ بنتے ہیں فالسے کو تو میں نے کبھی درخت دیکھا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے پودے دیکھے ہیں اور اس طرح کی انگور کی انگور کی بیلے ہیں یہ تمام یہ دیکھیں اور انگور میرے خال سے چل جاتا ہے یہاں پر کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں یہاں پر میں نے اکثر دیکھا لوگوں کی بہت بڑی بڑی بیلے ہوتی ہیں اور پوری پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے انگور چل جاتا ہو یہاں پر لیکن میں نے ابھی تک دیکھیں انگور کی بہت بڑی بڑی بیلے دیکھیں بہت خوبصورت اور اس پہ انگور لٹکے ہوئے بھی دیکھیں لیکن میں نے دور سے دیکھ کے کہا انگور کھٹے ہیں کیونکہ ہم لے نہیں سکتے نا جب کچھ چیز لے نہیں سکتے تو ایک جملہ بنا رکھا ہے انگور کھٹے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پودہ یہ یہاں پر بہت لگاتے ہیں یہ والا جو لال پتوں والا پودہ ہوتا ہے یہ جھڑیوں کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یعنی ہم جو دیوار کھڑی کرتے ہیں اس کی جگہ پر ہم یہ لگا لیتے ہیں تو خوبصورت بن جاتا ہے اس سے بہت ہی حسین لگتا ہے جس کی جو ریڈ ریڈ جو لیف ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہی پیش کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں یہ پاکستان میں بھی میں یوز کرتی تھی پاکستان میں منگواتی تھی یوز نہیں کرتی تھی اور تو وہاں پر میں اکثر لیتی تھی جب موسمیں بہار آتی تھی تو میں یہ لے لیتی تھی پودے خرید لیتی تھی تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے مجھے یہ پودہ دیکھ کے نا جو ابھی جامنے کر رہے کہ پھولوالا پودہ ہے مجھے یاد آگیا پاکستان بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا ٹائم گزرا پاکستان میں ماشاءاللہ سے اور یہ پھول ہیں بہت پیارے پیارے اس کی بہت بینی بینی خوشبو آ رہی ہے یہ بھی میں وہاں پر خریدتی تھی اور سپیشل میں بہت سارے گملے خریدتی تھی سپرنگ میں اور سمر کے لیے سپرنگ سمر سے سٹارٹ ہو جاتے تھے یہ پودے تو میں بہت سارے گملے لیتی تھی اور ایک لائن کے ساتھ لگا دیتی تھی تو میری ایک چھوٹی سسٹر اللہ زندگی دے تو وہ چھٹی تھی وہ کہتے ہیں اس میں سے کیڑے آتے ہیں اس میں سے یہ آتا ہے لیکن مجھے بہت پسند تھی میں نے ایک دفعہ تو ایسے کیا تھا کہ اپنی زمین بھی توڑ دی تھی جو ماربل تھا وہ نکال دیا اس کی جو سب کچھ ایک کیاری بنا دی تھی تو بس ایسے ہی تھا بس یہ شوک تھے میرے میں نے بڑے پودے گھر میں لگائے ہمارے گھر میں بہت اچھا لگتا تھا تو میرا شوک تھا یہ پودوں کا شروع سے اور اس کے بارے میں معلومات بھی کچھ زیادہ ہے مجھے تو بس ان کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے اس کو اس ٹائم گوڑی کرنا چاہیے اس ٹائم یہ کرنا چاہیے پانی بھی اس ٹائم دینا چاہیے پڑتی رہتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں اب تو یہاں پر ایک سکینس آ گیا ہے تو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آپ اس کے پتے کی اس کے تصویر کھیجیں تو وہ خود با خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہے اس چیز کا پودہ ہے اس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو میں مجھے سمجھ نہیں آتی اکھروٹ کا درخت تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اس کو سکین کیا تو میں بہت خوش ہوئی وہ اکھروٹ کا پودہ نکلا اور پھر میں نے درخت نکلا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ڈنڈی توڑی دنڈی توڑ کی میسواک کی اس کے آئے میرے تو دان ساف ہو گئے میں نے کہے تو بڑی اچھی بات ہو گئی کیونکہ ہم لوگ اکثر جو پاکستان میں ہیں وہ ایک چیز ملتی ہے دنڈہ سا ٹائپ تو اسے دان ساف ہو جاتے ہیں تو میں نے پھر میں جو یاد آیا میں نے کہا اکھروٹ کی چھال سے تو دنڈہ سا بنتا ہے تو اس سے کیوں نہ میں اس کی میسواک کروں جب میں نے میسواک کی تو اس سے میرے دانت اسے چمکا دی تو ابھی تو آج کل تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے درخت کے اوپر تو میں نے وہی سے سکین کیا تھا آج کل کوئی پتے پتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ جب بھی اس کے اوپر ہرہ برہ پن ہوگا جب نئی اس کی پتے پھوٹیں گے اور نئی اس کی کوپلیں آئیں گی تو وہ توڑ کے اس کی میسواک بناؤں گی بہت ہی اچھی رہتی ہے میسواک اکھروٹ کی خاص طور پر درخت کی بہت ہی نائس رہتی ہے تو بس یہی ہے اور یہ پھول دیکھیں بہار کے پھول کوئی ایسا پودا یہ سستے پودے ہیں یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں بہت سستے سستے سے چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت اچھے رہتے ہیں یہ پودے گھر میں بہت پیارے لگتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے لے جاتے ہیں جا کے اپنے گھر کی کیاری میں فرنٹ کی کیاری میں اس طرح کے پودے لگاتے ہیں تاکہ بہت زیادہ خوبصورت لگے لیکن آج کل مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں گھر کی کیاری کو دیکھ سکوں گوڑی کر سکوں کیونکہ پورا دن چاہیے یہ چیز کے لیے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کسی کو ہائر کر لو اور کہہ دوں کہ بھائی آنکہ گوڑی کر جاؤ یہ دیکھیں یہ بھی پودہ میں لیتی تھی پاکستان میں یہ بہت اس طرح کے میں پودے پود بھائی کرتی تھی یہ بھی بھائی کرتی تھی اس طرح کا پودہ بھی اس طرح کے پودے میں بہت بھائی کرتی تھی مجھے اتنا اچھا لگتا تھا یہ ساری جتنے بھی جا رہے ہیں یہ سب کے سب میں بھائی کرتی تھی مجھے بہت پسند تھے گیندی ویندی کے پھول بھی لیتی تھی چھوٹے گیندی بھی لیتی تھی بڑا بھی لیتی تھی ہاتھ طرح کے اوکے جی اب میں جادہ چاہتی ہوں لافیز